سیکنڈ سے ہی جو ہے وہ سٹارٹ کر رہے ہیں سب سے پہلے بیسک اریتمیٹک آپریشنز اب یہاں پر ابھی یہاں پر جو ہے وہ بیسک اریتمیٹک آپریشنز کے اندر آپ کو ایڈیشن سبٹرکشن ملٹیپلیکیشن ویڈین اور ایکسپونینٹس یہ چیزیں کیوں دے دی گئی ہیں یہ تو حالانکہ بہت بہت چیز ہے کلاس کو ان کلاسز کے اندر آپ ایڈیشن اور سبٹرکشن کو سیکھنے کی رکھار دیتے ہیں لیکن یہاں پہ بیسک اری ہم نے ایڈیشن کو سبٹرکشن کو ہم نے بیسک اری ہمیں مائکروس آفٹ ایکسل کے اندر یہ سارے آپریشنز جو ہیں یہ پرفارم کرنا ہے ایڈیشن بھی مائکروس آفٹ ایکسل کے اندر کرنا ہے سبٹرکشن کو بھی ملٹیپلیکیشن کو بھی اور ڈویین کو بھی ایکسمنٹس کو بھی بیسکلی ہم نے مائکروس آفٹ آفیس کو یوز کرنا ہے یہ سارے آپریشنز پرفارم کرنے کے لیے ٹھیک ہے کیونکہ یہ اب یہ چھوٹے چھوٹے نمبرز کو اس طریقے سے جو نیتے آپ کو ایکزیمپلز دیں ہیں ٹویل پلس فائیو ٹویل مائنس فائیو ٹویل ملٹیپلائے فائیو یہ ہمارا یعنی کام نہیں ہے کہ یہ چیزیں ہمیں دی جائیں اس لیول کی اوپر آکھے ٹھیک ہے اب آگے آ جاتے ہیں ٹھیک ہے مائکروس آفٹ ایکسل یہ دیکھیں آپ کو اس نے پہلے نمبر پر یہ ساری چیزیں جو ہے اس کے بعد پہلا انٹرودکشن ہی آپ کو ایکسل کا دے دیئے کہ ہم نے مائکروس آفٹ ایکسل کو وزنس ماتمیٹک اور سٹیٹسٹک کے اندر جو ہے وہ یوز کرنا ہے یہ دیکھیں اگر ہم یہاں پہ ٹھیک ہے اس کو سیلیکٹ کیا ہوا تو مطلب ہم اس سیل کے اندر بیٹھیں اور اس سیل کو جو ہے وہ لکھنے کا طریقہ کیا ہے کہ اس میں سب سے پہلے یہ جو آپ کے کالمز ہیں ان کو کپٹل اے بی سی ڈی ای ایپ سے جو ہے کوئی ڈینورٹ کر رہا ہے اور روز جو ہاں آپ کی وان دو تری فور فائی سکس اینڈ سوان اس سے ڈینورٹ کر رہا ہے تو اس سیل کو ہم کیا کریں گے یہ کس کالم میں ہے یہ اے کالم میں ہے اور کس رو میں ہے وان رو میں ہے تو اس وجہ سے اس سیل کا نام یہاں پہ یہ دکھا ہوا ہوگا اس کو ہم اے ون کا نام دیں گے ٹھیک ہے اگر اسی طریقے سے اگر ہم اس سیل کو سیلٹ کر لیتے ہیں تو اس یہاں پہ دیکھیں اس بلوک کے اندر اس کا یہ نیم چینج ہو گیا یہ سی تری ہو گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سی کالم اور تھرڈ رو کے اندر بیٹھیں اگر ہم یہاں پہ اس کو سیلٹ کریں گے تو پھر دیکھیں یہ یہاں پہ چینج ہو گیا اس کا مطلب ہے کہ ہم سی کالم اور ایٹھ رو کے اندر بیٹھیں اس چیز کا ہم اس لیے پتا ہونا چاہیے یہ چیزیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے آکے جا کے اندر پلاس مائنس ڈیوائیٹ ملٹیپلائی ایکسپوننٹس اور اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزوں کے جو ہیں وہ فائنڈ کرنے کے فارمولاس جو ہیں ان کو سیکھنے ہیں اور ان فارمولاس کے اندر ہم نے مختلف سیلز میں سے ویلیوز لینی ہوتی ہیں تو وہ سیل کا نمبر پھر اسی طریقے سے جو ہے وہاں فارمولے کے اندر لکھا جاتا ہے اچھا اب ہم اس میں دیکھتے ہیں اب ایک اور چیز یہاں بھی آپ کو ایکسپلین کرتا ہے ڈرینج ڈرینج سے کیا مراد ہے ڈرینج ایک گیپ ہے کہ جیسے آپ بات کرتے ہیں کہ یہاں سے لے کر یہاں تک ٹھیک ہے اگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ میری ایکسل کی فائل جو ہے یہ اے ون یہاں پر جس جگہ پر اس وقت اس کا کرسر موجود ہے ٹھیک ہے وہ جگہ جو ہے وہ آپ کی اے ون یہ جگہ جو ہے یہ آپ کا اے ون سیل ہے یہاں سے لے کر میں یہ چاہتا ہوں یوں کہ جی ٹین تک جو ہے نا یہ میری رینج ہے تو جی یہی کالم ہے اور ٹین کون سا ہے ٹھیک ہے یہ ہے رو اور یہ میری کی ہو جائے گی یہاں سے لے کر سٹارٹ سے لے کر ٹھیک ہے جی کے ٹین سیل تک یہ جو ہے یہ ہماری کیا ہوگی ٹرینج ہوگی یہ بھی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ بھی ہو سکتی ہے کوئی بھی یہ نہیں ہو سکتی ہے اس چیز کو ہم کیا کہتے ہیں یہاں سے لیے کہ یہاں تک جو ہمارے سیلز ہیں وہ کیا ہیں ہماری رینج ہے نیکس جو ہے وہ ہم نے کیا کرنا سیکھنا ہے کہ اب ہم نے کچھ نمبرز کو ایکسل کے اندر سب سے پہلے جو ہے وہ پلس کرنا سیکھتے ہیں ہم یہاں پہ ہیڈنگ اپنی ایک دے لیتے ہیں کہ ہم ایڈیشن کرنے جا رہے ہیں فرس کریں کہ یہاں پہ دو نمبرز ہیں ایک نمبر ہے آہ فیفٹین ٹھیک ہے ایک نمبر ہے آہ نائیٹی ٹو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان دونوں نمبرز کو ایڈ کریں اور ایڈ کر کے اس جگہ پر جو ہے اس کا عام سر آج ہے ایکسل کے لیے ہمیشہ کیز یاد رکھئے کہ جب بھی ایکسل میں ہم کی فارمولا جو ہے وہ لگاتے ہیں تو فارمولا ایکسل میں ہمیشہ ایکول کے سائنس سے سٹارٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ان کو پلاس کرنے کے کئی ایک طریقے ہو سکتے ہیں وہ طریقے کیا ہیں کہ سب سے پہلے میں نے ایکول کا سائن دبایا فارمولا لکھنے کے لیے پھر میں نے کن دو ویلیوز کو پلاس کرنا ہے ففٹین اور نائیٹی ٹو کو پہلے میں ففٹین کو یوں دباتا ہوں تو یہ دیکھیں اس نے خود ہی جو ہے وہ اے تھری یعنی ایک آلم اور تھرڈ روک کی جو ویلیو ہے وہ یہاں پہ لکھ دیئے اور میں آگے دباتا ہوں پلاس کا سائن اور دوسری ویلیو ہم نے کون سی اس کے اندر پلاس کرنی ہے وہ ہم نے نائیٹی ٹو کو کرنا ہے اس کے سیل کو میں نے سیلیکٹ کر لیا تو اس نے خود ہی وہاں پہ بی تھری لکھ لیا اور اب میں انٹر دباؤں گا تو یہ مجھے دونوں ویلیوز کو سم کر کے دے دیں ٹھیک ہے اب اس کے علاوہ اور کیا طریقہ ہو سکتا ہے اور یہ طریقہ ہو سکتا ہے کہ میں یہ کرتا ہوں اس ایکولڈو ٹھیک ہے میں بیلٹھ فنکشن کو یوز کرتا ہوں یہ دیکھیں جب میں نے بیلٹھن فنکشن کی بات کی ہے بیلٹھن مطلب ایسا فنکشن کہ جو آلریڈی ایکسل کے اندر انہوں نے بطور فارمولا سیف کیا ہوگا تو میں نے چونکہ پلاس کرنا ہے پلاس کو ہم کہتے ہیں سم یہ دیکھیں یہ بیلٹھن فنکشن آگیا سم کا یہ کہہ اس ایکول ڈو ایس یو ایم سم آگے میں بریکٹ یوز کروں گا سمال پرینٹسز اب کن ویلیوز کو میں نے پلاس کرنا ہے وہ میں رینج دے دوں گا یہاں پر وہ میں کیا کروں گا یہاں پرینٹسز کو یوں کلوز کروں گا انٹر دواؤں گا ایون دن دیکھ لیں ہمارے پاس وہی ویلیو جو ہے وہ آگئی ٹھیک ہے اب یہ بریکٹ والا طریقہ تھا ٹھیک ہے تو یہ طریقہ رینج والا بریکٹ لگا گیا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے ہم ان کو ویلیوز کو کیا کر سکتے ہیں سم کر سکتے ہیں اب یہاں پہ اگر ہم کچھ ویلیوز جو ہیں وہ زیادہ کر رہتے ہیں یہ ان کو میں ڈلیٹ کرتا ہوں یہاں پہ ٹھیک ہے یہ فیفٹین ٹھونٹی سیون ٹھرٹی وان نائنٹین ٹھرٹین پوٹی وان ٹھرٹی ٹھوٹی وان ٹھونٹی ٹو یہ دیکھیں اب یہ کچھ ویلیوز یہاں پہ میں نے ریکھ دیا ہے اب ان تمام ویلیوز کو ہم سم کرنا چاہتے ہیں تو کیا یہاں پہ ہم سم کرنا چاہتے ہیں الابن تھوڑوں کے اندر تو یہاں پہ میں کیا کروں گا ایکول کا سائن س ایس یو ایم سم ٹھیک ہے سمال برکٹ کن ویلیوز کو سم کرنا چاہتا ہوں ان تمام ویلیوز کو یہ تمام ویلیوز جہاں سے میں ایک ایسر کے ساتھ جو اپنے سیلیکٹ کر لوں گا پرینٹسیس کو کلوز کروں گا اینٹر کا بٹن پریس کروں گا تو یہ میں رپس گیا گیا ون ہنڈیڈ اینڈ سکسٹی ایٹ یہ اس کا جو ان تمام ویلیوز کو اس نے سم کر کے ہم کو دے دی ہے جی یہاں تک کلیر ہے کوئی کنفیوجن کسی کو جی سر کلیر ہے اب اس کے بعد اگر ہم سبٹرکشن بھی بات کرتے ہیں تو اگر ہم کچھ ویلیوز کو سبٹرک کرنا چاہتے ہیں تو سبٹرکشن کے اندر اس طریقے سے رینج پوٹ نہیں ہوتی جیسے یہاں پہ دیکھیں رینج سے کیا مراد ہے یہ یہ ایسی میں نے اس کے اوپر کلیک کیا نا تو یہ ایف ایکس والا یہاں پہ دیکھئی اگر سپوٹ لائٹ کو آپ نے تھوڑا سفالو کرنا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ اس نے فارمولا دے دیا میں نے کس پلوٹ کو سلیک کیا میں نے یہ وان سکسٹی ایٹ والے اور یہاں پہ اس نے آپ کا یہ پورا فارمولا لکھ دی ہے اس جگہ پہ ٹھیک ہے اس کو ہم کہتے ہیں فارمولا باہر اب یہ جو بریکٹ کے اندر لکھا ہوا نا اے تھری کولن اے نائن یہ اس طرح یہ دیکھیں اے تھری کولن اے نائن اس کا مطلب ہے کہ کولن اے تھری سے لے کر اے نائن تک تمام ویلیوز کو اس نے سم کی ہے یعنی فیفٹین جو ہے وہ دیکھ لیں اے تھری کے اندر تھی یہاں پہ اور ٹونٹی ٹو جو ہے وہ اے نائن تھی تو یہ ہماری کیا ہے ایک رینج ہے یہ رینج جو پیچھے ہم بات کر رہے تھے کہ یہاں سے لے کہ یہاں تک یہ رینج کو ڈیفائن کرنے کا ایک طریقہ تو ایڈیشن میں تو ہم نے رینج کے ذریعے تمام ویلیوز کو ایک ہی درست دفعہ سام کر لیا ٹھیک ہے لیکن سبٹرکشن میں رینج پوٹ نہیں ہوتی کیونکہ سبٹرکشن ہم رینج کے ذریعے نہیں کر سکتے ٹھیک ہے ایڈیشن میں تو ہم اگر یاد ہو تو اس طریقے سے ٹھیک ہے ہم یہ کر لیتے ہوتے تھے کہ یہ ایک ویلیو ہے فرس کرے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور ایک ویلیو ٹھائٹی ہے ہم ان تین ویلیوز کو سم کر لیتے تھے یا چار ہوتی تھی چار کو بھی کٹھا جو ہے نا وہ سم کر لیتے ہیں لیکن جب مائنس کی بات ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن جب سبٹرکشن کی بات ہوتی ہے تو سبٹرکشن میں دو سے زیادہ ویلیوز نہیں ہوتی جب سبٹرکشن کی بات ہوتی ہے تو اس میں دو سے زیادہ ویلیوز نہیں ہوتی ٹھیک ہے ہم زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں تھیٹی میں سے سبٹرک کر لیں گے پہلے مائنس ٹو کو پھر جو آنسر آئے گا پھر ہم کی دوسرا کام کر سکتے ہیں تو اس میں ایک کٹھا کام نہیں ہوتا سبٹرکشن کے اندر سبٹریکشن کے اندر ہم صرف دو نمبر کو ہی ایک ٹائم کے اندر جو ہے وہ پلاس یا مائنس کر سکتے ہیں اچھا تو اب آتے ہیں سبٹریکشن کی طرف اچھا سبٹریکشن کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں دو ویلیوز ہم لیتے ہیں ایک 50 اور دوسری ویلیو ہم لے لیتے ہیں 36 ہم ان دونوں ویلیوز کو مائنس کرنا چاہتے ہیں تو مائنس کرنے کے لئے یہ کیا کریں گے ہم ایکول کا سائن جس ویلیو میں سے مائنس کرنا چاہتے ہیں پہلے وہ ویلیو پھر مائنس کا سائن جو کہ ڈیش ہوتا ہے آپ کے کمپیوٹر کے اندر وہ اور جس ویلیو کو مائنس کرنا چاہتے ہیں اپو ویلیو اور انڈر کا بٹن دبائیں تو دیکھنے 50 میں سے 36 اس نے مائنس کر کے آپ کو 14 دے دی اب سبٹریکشن کے بعد تیسری چیز جو ہم نے کرنی ہے وہ ہم نے کرنی ہے ملٹیپلیکیشن کی ٹھیک ہے نیکسٹ ہم نے جو چیز سیکھنی ہے that is ملٹیپلیکیشن اچھا ملٹیپلیکیشن میں ہم نے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے فرز کریں کہ ہم دو نمبر کو ملٹیپلائی کرنا چاہتے ہیں ایک فیفٹی ہی ہے اور دوسرا ہم بھائی 36 دے لیتے ہیں اب ان دونوں نمبر کو ملٹیپلائی کرنا چاہتے ہیں تو طریقہ بھائی ہے ایکول کا سائن دبائیں گے پہلے ایک نمبر کو سیلیٹ کریں گے اور ملٹیپلائی کے لیے ایک ایکسل کے اندر آپ اسپیرک کا سائن یوز کریں گے جو سٹار ہوتا ہے وہ آگیا اور دوسرا کونسا نمبر ہے جو ملٹیپلائی کرنا چاہتے ہیں آپ 36 کو ملٹیپلائی کرنا چاہتے ہیں اب دونوں کو ہم نے ملٹیپلائی کیا تو یہ ہمارے پاس کیا آگیا 1800 کے ملٹیپلیکیشن ہوگی اب اسی طریقے سے فرز کریں کہ ہم ایکسل کے اندر دویجن کرنا چاہ رہے ہیں تو دویجن کے لیے ہم کیا طریقہ کار اختیار کریں گے ٹھیک ہے دویجن ٹھیک ہے اب یہاں پر ہم فرز کریں لیکھتے ہیں 50 اور دوسری ویلیو ہم لے لیتے ہیں 2 ہم 50 کو 2 سے ڈیوائیڈ کرنا چاہتے ہیں تو کیا کریں گے equal پہلے ہم 50 جس کو ڈیوائیڈ کرنا وہ فیلیو سیلیکٹ کریں گے اس کے بعد ڈیوائیڈ کے لیے ہم یہ سلیش ٹھیک ہے سلیش والی جسائن ہے اس کو یوز کرتے ہیں ڈیوئیڈ کے لیے اور کس سے ڈیوائیڈ کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد 2 سے 2 کو سیلیکٹ کریں گے equal کا سائن دبائیں گے یہ ہمارے پاس ٹھیک ہے ڈیوائیڈ ہونے کے بعد دیکھ لیں 50 کو 2 سے ڈیوائیڈ کریں تو 25 جو ایس کام سر ہے وہ اس نے ہمیں دے دیئے اچھا جی یہ مارا جو ہے نا اس کا ڈیوئیڈ کا پروسس ہو گیا ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے وہ آ جاتے ہیں اس میں ایکسپوننٹ کا ایک اس میں آپ کو کہا ہوئے یہ فرس چیپٹر جو ہے آپ کا ٹوٹلی صرف اور صرف ہی اسی چیز کے اوپر جو ہے وہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں دیکھیں پہلے رینج تھا رینج کا آپ کو بتایا کہ رینج کیا چیز ہوتی ہے رینج کے بعد جو پہلا کام اس نے آپ سے کروایا ہے وہ ایڈیشن سبٹرکشن اور اس کی سیمبلز کا اس نے بتایا ہے اس کے بعد ایڈیشن کے لیے ایکسل کا فارمولا ٹھیک ہے اور اس کے بعد سبٹرکشن کے لیے ایکسل کا فارمولا اور اسی طریقے سے ایک سے دو سے زیادہ نمبرز کو ایڈ کرنا جو ہم نے رینج کے ذریعے کیا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آگے جو ہے اب آ جائے گا ٹھیک ہے سبٹرکشن کے بعد ملٹیپلیکیشن ہے ملٹیپلیکیشن کے بعد دوئین ہے دوئین کے بعد آگے آ جائے گا ایکسپونینٹ ٹھیک ہے یا پھر کنوائٹنگ دا پرسنٹ تو فریکشن ٹھیک ہے اگر کوئی چیز کوئی بیلیو آپ کو پرسنٹ میں دی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو اس کو آپ نے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے پرسنٹ سے فریکشن کے اندر چینج کرنا ہے اگر یہاں پہ آپ کے پاس پھٹی فائج لکھا ہوئے اس کو کسی اور کالم میں بھی ٹھیک ہے اس کے ساتھ ٹھیک ہے اس کو پرسنٹ میں اگر فریکشن کے اندر چینج کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک بڑا سیمپل سا سلویشن ہمارے پاس ایکسل کے اندر موجود ہے اور وہ کیا ہے پرسنٹ کے بارے میں ہمیشہ ایک چیز یاد رکھیں کہ پرسنٹ اس فرم ہنڈر پرسنٹ ہمیشہ ہنڈر میں سفائن کی جاتی ہے تو آپ کے پاس یہ جو ففٹی فائج ہے ٹھیک ہے اس کو اگر ہم ڈیوائیڈ کر دیں ون ہنڈر کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہے اس کی فریکشن آ جائے گی اور یہ دیکھیں اس نے ففٹی فائج اور ہنڈر نہیں لکھا بلکہ اس کو فائج کے ساتھ اس کے نیومیریٹر اور دینامیریٹر دونوں کو کینسل کی ہے اور کینسل کر کے آپ کو ڈیریکٹ اس کی فریکشن منا کے دے دی ہے 11 اور 20 ڈیریکٹ اس نے آپ کو اس کی فریکشن منا کے دے دی ہے اور وہ کیا ہے 11 اور 20 اس کے بعد ایک کم نے آگے سیکھنا ہے اب جو ہے نا وہ پاور یا ایکسپوننٹ فائنڈ کرنا یعنی ہم کیا کرتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے میس کے اندر آپ کو یہ بولا جاتا ہے یا وہ فائیو سو اس کریں ہم فائنڈ کرنا چاہتے ہیں فائیو کی پاور ٹھیک ہے یہ ہم فائنڈ کرنا چاہتے ہیں اور اگر یہی پہ ہم لکھتے ہیں فائیو فاور ٹو یہ بیسیکل ہی ہمارا کسٹن ہے کہ فائنڈ کریں فائیو پاور ٹو تو یہ کیسے فائنڈ ہوگی ہم کیا کریں گے ایکوال ٹو فائیو لکھیں گے اور پاور کے لیے جو سائن یوز ہوتا ہے سکس والے نمبر کے اوپر یوں ہیڈ کا سائنڈ بناتا ہے اور کالکولیٹر میں بھی اگر آپ کو بتا ہو تو پاور کے لیے یہ ہی ہیڈ کا سائنڈ ہم استعمال کرتے ہیں یہ اور کتنی پاور آپ فائیو کی لینا چاہتے ہیں ٹو ٹھیک ہے ایکوال کا بٹن دبائیں یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس ٹونٹی فائیو فائیو کی پاور ٹو فائی ملٹی پلائر فائیو ٹونٹی فائیو آجے گا اب اس کے بعد ایک اور طریقہ بھی ہے کہ فرز کریں یہاں پہ آپ کو دیا فائیو نیچے ایک میں دیا سیون آگے دیا جو ہے وہ ایٹ ٹھیک ہے دیا ہوا ہے فور یہ چار نمبر ہیں آپ نے فائیو کی پاور جو ہے وہ ٹو کالکولیٹ کرنی ہے سیون کی پاور آپ نے تری کالکولیٹ کرنی ہے ایٹ کی پاور آپ نے سکس کالکولیٹ کرنی ہے اور فور کی پاور آپ نے فرز کریں کہ فور کالکولیٹ کرنی ہے اب آپ سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کریں تو فائیو کی پاور ہم نے ٹو لینی ہے تو ہم کیا کریں گے ایکوال ٹو یہاں پہ فائیو ٹھیک ہے اور یہ پاور کا سائن اور یہ ٹو اس نے خود جو پاور دیئے یا وہ لکھا گیا اس کو سیلیٹ کر لیں گے ایکوال ٹو یہ ہم تھری فائنڈ کرنی ہے تھری فورٹی تری ٹھیک ہے یہ اسی طریقے سے ٹھیک ہے ایٹ کی پاور ہم نے سکس کالکولیٹ کرنی تھی تو وہ ہم نے سکس کالکولیٹ کر دی ایٹ کو سکس ٹائم ملٹیپلائی کار دیا فور کی پاور فور کالکولیٹ کرنی تھی فور کو فور ٹائم ملٹیپلائی کار دیا اور وہ آگے ٹو ہنڈڈ فیپٹی سکس تو فرسٹ لیکچر کے اندر آپ کو اس میں جسٹ ایکسل کے اندر ویلیوز کو پلاس کرنا مائنس کرنا ملٹیپلائی کرنا ڈیوائیڈ کرنا ان کی پاور فائن کرنا یا ان کو فریکشن کی فارم میں لکھنا ٹھیک ہے یہ آپ کو جسٹ اس نے یہاں پہ بتایا ہے اور اس چپٹر میں یعنی آگے کچھ نہیں ہے لیکچر کے اندر یہی کمپلیٹ تھا یہ چھوٹے چھوٹے فارمولا چھوٹے چھوٹے گویسٹن ہیں جو کہ آپ نے یہاں پہ جو ہے وہ سالو کرنے ان کی چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ پریکٹس جو ہے وہ آپ نے کرنی ہے اسی طریقے سے کوئی بھی اپنی مردی سے آپ ویلیوز لے سکتے ان ویلیوز کو لینے کے بعد آپ ان کو جو ہے وہ پلاس کر کے دیکھیں مائنس کر کے دیکھیں سب کو کٹھا رہی ان کے ذریعے پلاس کریں دوسرے طریقے سے پلاس کریں ٹھیک ہے پاور فائن کریں مائنس کریں ٹھیک ہے ملٹیپلائی کر کے دیکھیں اس سے یہ ہوگا کہ یہ basic arithmetic قسم کے فارمولے ہیں excel کے ان کے اوپر آپ کی جو ہے نا وہ کسی grip بن جائے گی اگر maximum آدھے گھنٹے کی آپ practices کے اندر جو ہے وہ کرتے ہیں اب یہ دیکھیں اسی طریقے سے اور جب ہم next lecture کو next time پڑھ رہے ہوں گے تو یہاں پہ دیکھیں آپ کیا بتا رہا ہے کہ اس lecture کے objectives کیا ہیں evaluations آپ evaluate کریں گے ملتی values calculate کریں گے پھر اس کے بعد آپ gross earnings نکالیں گے تو definitely gross earnings بھی جو ہیں اگر آپ business کے student ہیں تو یہ آپ کو پتا ہوگا کہ پہلے نمبر سے آپ نے اپنی total income میں سے اپنے expenses کو minus کرنا ہے تو اس طریقے سے ٹھیک ہے جو direct expenses ہم کو minus کرنا ہے تو اس طریقے سے آپ gross earnings پہ پہنچتے ہوتے ہیں اور اسی طریقے سے یعنی مختلف چیزوں کو plus minus کرنے سے ہی excel کو use کر کے ہم یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کر رہے ہوں گے اس سارے معاملے کے ٹھیک ہے موسیقا موسیقا